جی میرا نام محمد عمران ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور میرا باپا جان سے سوال یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ماحول سے چھوڑنا جاتا ہوں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں چزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو آپ نے درس نظامی کیا ہے اللہ اور برکت دے اور اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے علم پر عمل بھی نصیب ہو اس میں کوئی ممبرشپ تو ہے نہیں دعوت اسلامی کے آپ جہاں بھی ہیں اپنے وہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے مل کر وہ اگر اجازت دیتے ہیں آپ کو تو درس دیں جو بھی ایک سسٹم بنا ہوئے اس کے تحت آپ کریں اللہ برکت دے مدنی خافلے میں سفر کریں ہفتہ بار اجتماع سنتوں بنا اٹینڈ کریں اس طرح یہ کہ بارہ دینی کام ہیں ان بارہ دینی کاموں کو اپنے اوپر اوڑ لیں خوب سنتوں کی دھومیں بچائیں تو آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے تو آپ دوسروں سے بہتر کام کر سکیں گے انشاءاللہ عمد کریں اور اپنے ذمہ دار سے مل کر ترکیب بنایں اگر وہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں آپ کو اور آپ قبول کرتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا یہ ذہن میں لانا نہیں ہے کہ میں درس نظامی کیا ہوں یہ تو انپڑ لوگ ہیں میں ان کے معطیت کیسے کام کروں یہ مشکل ہو جائے گا یہ ایک طریقہ کار ہے جیسے کہ میں درزی ہوں اور آپ سنار ہیں سنار کا درزی ہی بڑا ہے سنار زیورات لیکن میں درزی ہوں اور آپ اگر کو چاہتے ہیں کہ آپ وہ درزی کا کام کریں تو آپ بولیں کہ تمہاری ہوں میں مشین پر بیٹوں میں تو ہوں سنار تو زیارہ کپڑوں کا کونڈائی کریں گے جو کام کرنا ہے اس کام کے ماہر کے ساتھ مل کر ہی کام ہو سکتا ہے تو اس طرح انشاءاللہ آپ کریں گے اللہ پاک آپ کو برکت دے گا ویلکم موسٹ ویلکم اسلام بھائی ہوتے ہیں جو مجھے بھی ملے ہیں کہ یار ہم دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو طریقے کار کیا ہے کوئی ہم کو بھام ہم بڑھنا پڑے گا آپ نے ہم آشارہ چھے رہے ہیں نوائے فرمائی ہے یہ مجھے جب شروع تھا نا شروع میں تو خود ہوتا تھے ہم کام کرے کیا میں بھی میں بھی لکھتا تھا پھر یا یوں کرو یوں کرو یوں کرو ایک دور تھا نا اس وقت ہمارے پر کوپیر ہوتا تھا نا کوئی سوشیل میڈیا ہوتا تھا نا کوئی ہلپر ہوتے تھے لکھتا رہی تھا تھا جو سے بے شمار لوگوں ہیں جس پر میرے اصل لکھائی کے لیٹر اب بھی ہو سکتا ہے کسی نے رکھے ہو کسی نے نہیں رکھے ہوں گے آشتا آشتا پھر مجلس مجلس نام نہیں تھا آپ لوگ تو تھے نہیں اس وقت تو وہ کچھ ایسا ہلپر میں نے لیا میں پس جا تھا میں کیسے لکھوں یا بیانات کروں کیا کروں ادھر بھاگوں کافلے میں جاؤں کافلہ بھی نہیں بولتے تھے اس وقت وفد بولتے تھے شروع میں تو پھر یہ کہ وہ لکھ کر دیتے تھے میں اس کو چیک کرتا تھا اور سائن کرتا تھا ارے وہ بھی ایسا دماغ مطلب اسی غلطیاں کرتے تھے میں تنگ آگیا گیا گی آشتا آشتا اب الحمدللہ بہترین سسٹم بڑا ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں آشتا آشتا کام کو کام سکھاتا ہے تو اس طرح یہ کہ کام جارے بیچارے جو پوچھتے ان کو بھی ہوتا ہوگا کہ کام کیسے کرنا چاہئے تو یہ پوچھتے ہیں یہ بھی صحیح کرتے ہیں ان کا جذبہ جب ہی تو پوچھتے ہیں اللہ برکت ہے ایک شخص اس کو دین کے کام کا جذبہ تو ہے دعوت اسلامی کا دینی کام دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اسی دور بھاگ کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں ہم ہم آپ کی طرح بعمل نہیں ہے ہماری پوری داڑی نہیں ہے ہم آپ کی طرح لباس نہیں پہنتے تو کیا مجھے ملے دیکھ کیا ہمارے لئے دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے ہم کو دین کی ختمت آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے تو اس طرح ایسے بھی ہوں کہ ہمارے لئے بھی کوئی جگہ بنتی ہو ان کو آپ کیا فرماتے ہیں یہ کیسے اپنی یہ خواہش پوری کرے ہم سے بھی دین کا کام ہوں یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر ذمہ دار بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو بعض تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں بعض تھوڑا انیس بھی سوتے ہیں کمزوری بھی ہوتی ہے اب یہ کہ اب ایک درس نظامی کیا ہوا ہے یا کوئی عالم صاحب اس سے نمائیاں اور وہ آتے ہیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے آپ اس کو بلو گی ہلو فیضان سنت وہ چوک پہ درس دے دیا کرو شاید وہ مدوجیش کہیں گے اور اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں کہہ کہ وہ سکتا ہے چلے جائیں تو یہ کہ جو مطلب ہم سے کام مانتا ہے یہ ہمارے اندر بھی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم اس کو اس کے مطابق کام مطلبینے کے دیں تو ہی مطلب جمعے گا ورنہ جمعے گا نہیں اب کوئی مطلب آ جائیں اچھے قاری صاحب ہیں اور مطلب ان کے کئی شاگرد بھی قر رہا ہیں اور یہ کہ وہ آ کر بولیں کہ میں دعا دیسہ نے کام کرنا آپ تو ٹھیک ہے وہ مدست المدینہ بالے خان جو ہے ہمارا اس میں ایک خالی ہے کیا کل سے آ جانا پڑھانا شروع کر دیں تو آپ یہ زارہ کا ہو تو ان کے پاؤں بھاری ہو جائیں گے ان کا شاید منشائے ہوگا کہ کوئی آپ کے مدست المدینہ میں جگہ ہو یا علم صاحب کا منشائی ہو کہ آپ کے جامعیت المدینہ میں کوئی مجھے شیخ و حدیث کا منصف دے دیا جب میں حدیث پڑھانا جانتا ہوں تو اس کو آپ درست سے درست دینے کے لئے محدیث صاحب اس کے کل حدیث صاحب کو بولیں تو جمعے گا تو نہیں تو یہ کہہ آپ جامعیت المدینہ میں پڑھانا تو اس کو یہ مشورہ دے دیا جائے کہ آپ ہماری مجلس سے رابطہ کریں مدست المدینہ میں قاری صاحب بندہ ہے پڑھانا ہے تو اس کے جو مجلس ہے فلاں فلاں ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس سے آپ رابطہ کریں یعنی ہمارے بارہ دینی کاموں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسی کے اسفاس ہمارے جو شعبے ہیں ان شعبوں کے ذمہ دارن سے ان کے رابطے کر بائے جا سکتے ہیں کسی شعبوں میں جتہاں ہمارا پلانٹیشن کے کام ہو رہا ہے پودے لگانے کا کام تو اس میں ایک سے ایک جذبے بارے لوگ آگئے ہیں ابھی بلٹ دینے والا کام ہمارا چل رہا ہے تو اس میں ایک سے ایک اسلام آگئے ہیں تو اسی طرح جامد المدینہ ہے مدرست المدینہ ہے تو مختلف شعبوں میں ہیں کورسس ہیں ایک سے ایک سمادھی کام کے بھی شکلین ہوتے ہیں بعد یہ مدنی کافلے یا دینی کام جو ہم جس طرح کر رہا اس کے نہیں ان کو جذبہ ہوتا بھئی غریبوں کی مدد کرنی ہے یہ زخمیوں کی مدد کرنی ہے دکھاروں کی مدد کرنی ہے اب وہ بھی ادارہ بن گیا ہے اب یہ معذوروں کا جو ہم نے بنایا ریابلیٹیشن سینٹر فیضان ریابلیٹیشن سینٹر دعوت اسلامی کا تو اس میں ماشاءاللہ لوگ دلچسپی لینے ہیں یہ معذور بچوں کی خدمت ہے اس میں یہ فیضان سنت کا درس بولوں گے بیٹا کرو اور جگہ نہیں ہے درس دینے کی تو سنا کرو بیٹھ کر تو وہ جمع گا نہیں تو ہر ایک کو اتنی ہمیں پیچانونی چاہیے کہ جو جس کٹیگری کا اس کا کام ہم دیں یہ سب ذمہ داروں کے لیے یہ اہم مدنی پھول ہیں اس سے ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ملے تھے ایک کسی جگہ پر دنیا گھومے ہوئے ہیں اور بیرون ملکی ان کے پاس ایک ملکی نیشنلیٹی تھی جنہوں نے مجھے ہی کہا کہ میں دعوت اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں میرے لے کیا ہے خیر میں نے ان کو کہا کہ پہلے تو اب ہمارے پاس آئیں آپ کسی اکاؤنٹنٹ کرنا جائیں گے تو کسی فرم میں ہی جائیں گے گھر بیٹھ کر تو اب اکاؤنٹنگ نہیں کریں گے تو اب در ہمارے قریب آئیں ہمارا پورا ایک شعبہ ہے مالیات کا ہمارے باقاعدہ ایک بورڈ بنا ہوا ہے فائننس بورڈ بنا ہوا ہے ہمیں آپ کے ان سے ملاقات کراتا ہوں انشاءاللہ آپ ان کے کیونکہ اس کی اکاؤنٹنگ ہی دنیا تھی تو مالیات والوں سے وہ ملیں گے تو ان کو اس کا ٹھیک ہے تو بارہ دن کے کورس پر ان کو تیار کرنے میں کامیں بھی ملی کے لیے بھی تیار ہو گئے اور تعریف کے لیے بھی تیار ہو گئے تو یہ انشاءاللہ قریب آنے سے فائدہ ہوتا ہے ہمارے اسلام بھائیوں کو اللہ بہت بڑی تحریک ہے لاکھوں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے کروڑوں سلکھوں گے تو اب یہ کہ ہر ایک کو ان کی منزل کے مطابق انزل ناسا منازل لوگوں سے ان کی منزلوں ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو تو یہ سب کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے اب یہ ہم کو پیچار ہونے کہ کس کیٹیگری کو کہاں استعمال کرنا ہے ابھی کالیج یونیورسٹیز کے کتنے سٹوڈنٹ چھٹیاں بھی ہیں اور کتنے ڈاکٹر سے اس وقت ملک بھر میں تھیلی سیمیا اور دیگر جو مریضوں کے لیے بلٹ جمع کرنا ہے یہ مسروف عمل ہیں دعوت اسلامی کے کام میں مسروف عمل ہیں اور پھر اسی دوران ماشاء رہنے مدنی کافلوں کی بھی دعوت دے دی جاتی ہے درس و بیان کی بھی ترقیب بن جاتی ہے اشتماعات میں بھی شدکت کرتے ہیں یوں ماشاء اللہ پھر ان کو بہت کچھ نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے